سیٹھی صاحب نیب سب سے پہلے تو عرفان صدیقی صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ نیب کے ختمے کی طرف جا رہے ہیں لیکن اگر آج آپ ڈان کی خبر دیکھیں تو وہاں تو ری فارمز انٹیڈیوز کرائی جاری ہیں ہائر ایرکی میں بھی اور وہاں کے پرسیجرز میں بھی ٹرانسپرنسی لانے کی بات کی جاری ہے اوورال اوور ہال ہے ری ویمپ ہے نیب رہے گا یا نہیں دیکھیں یہ نون لیگ پہلے بھی چاہتی تھی کہ نیب کو ختم کیا جائے مگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ریزیسٹنس تھی باجوا صاحب نے نہیں ہونے دی اس کے بعد کیا ہوا کہ اب انہوں نے نیب کے اوپر پورے ڈریکٹ کنٹرول لے لیا اسٹیبلشمنٹ نے ایک جنرل کو آج کل لگایا گیا تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا ہے اگر نیب ختم ہو جائے اور جو ادر انسٹیٹیوشنل راستے ہیں کرپشن کو روکنے کے لیے وہ کیے جائیں نیب تو مشرف کے زمانے میں آ تھی اور سب نے استعمال کی ایک دوسرے کے خلاف اسپیشلی پولٹیشن کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو ہونی سکتی استعمال تو وہاں بھی کرپشن ہوتی ہے ہر جگہ پہ کرپشن ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کو ختم کرنا چاہیے اور اس میں مگر یہ نہ ہو کہ نیب کو ختم کرتے کرتے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑا ہو جائے اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے تو یہ مل جل کے ہی بات ہو کہ ہم دوسرے میکنزمز کو سٹرونگ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے میں ایسا ہے جہاں کچھ ایسا ہے جو ٹکراؤ ہو سکتا ہے نہیں آگے چیزیں ہیں ایک دو جس میں ایشیوز بن سکتے ہیں میں آتا ہوں وہاں کرے بتائیں گے ہاں تو میں ابھی بتاؤں گا آگے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آئیڈیا بڑا اچھا ہے مگر کیسے ہوگا اگر کٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو سمجھاتے ہیں شروع شروع میں یہ کر لیں جتی جلدی کریں گے تو بہتر ہے اگر اس کو چھوڑ دیں گے آگے آگے اور بھی پرابلز بن سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سب لوگ تو یہی توقع کر رہے ہیں کہ یہ آپس میں نہیں مل جو لیں گے تو اس لئے میں سمجھتا ہوں شروع میں یہ بات ہو جائے تو اچھا ہے کرنا ہے تو کر دیں نہیں کرنا تو پھر اس کو ڈی فینک کر دیا جائے امنمنٹ میں کچھ کر کے ٹھیک کر دیا جائے اس کے بعد آگیا جوڈیشل ریفارمز اس میں باقی چیزیں تو ٹھیک ہے جلدی کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ ہو جائے گا مگر جو اس میں لوکل گورنمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ دلچسپ بات ہے ایک تو یہ کہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ اگر کوئی ڈیزولف کرتا ہے تو اس کی ڈیسولوشن کے اندر اگلی ایلیکشن ہو جانے چاہیے یہ پہلے بھی تھا اگر اس کو پھر بھی ریٹریٹ کیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ڈیپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کی ان کو لوکل گورنمنٹ کے اندر نیچے کر دیں گے which is very good that is what لوکل گورنمنٹ is about civil servants should not be running these لوکل ڈیپارٹمنٹ they should be run by elected people so this is a good thing اور restructure provincial finance commissions یہ بڑا important ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے دیکھئے ایک national finance commission ہے نا پھر provincial finance commissions ہیں جیسے national finance commission جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی اتنے پرسنٹ جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس پیسہ رہ جائے گا اتنے پرسنٹ جو ہے پجاب کو ملے گا بلوچستان کو ملے گا سندھ کو ملے گا کے پی کو ملے گا وغیرہ وغیرہ یہ تو ہوگی federal national اب provincial کو جو پیسے ملتے ہیں ان کو بھی پھر ہدایت ہے آئین کے اندر کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو بھی آپ پیسے دیں تو ہوتا یہ ہے کہ پروونس جو ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ کو دینا ہی نہیں چاہتی کچھ اور وہ اوپر سے یہ بھی کہ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہو وہ ایم پی ایز جو ہے وہ سمجھتے ہیں ہم ہی ہیں ہم نے اور نیچے کسی کو نہیں create کرنا power devolve ہو جائے گا یہ کم ہو جائے گا ہمارا تو اسی لئے provincial گورنمنٹ پسند ہی نہیں کرتی کہ لوکل گورنمنٹ ہو یہ جب بھی فوجی آتے ہیں direct marshal law میں آتا ہے تو وہ province کی چھٹی کر آ دیتے ہیں ان کو important کر دیتے ہیں اور لوکل گورنمنٹ شروع کر دیتے ہیں اسی لئے لوکل گورنمنٹ works under the فوجی's under the elected provincial people یہ لوکل گورنمنٹ جو ان کو چلنے نہیں دیتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو implement کرنا بڑا ضروری ہے وہ کہتے ہیں 30% of all provincial funds جو لوکل گورنمنٹ کو دیں گے یہ اگر ہو جائے ای سوئر ایک انقلاب آ جائے گا لوگوں کی زندگیوں میں آپ کو جو لوکل سارا کھاتا ہی ہمارا جو ہے نا وہ لوکل گورنمنٹ کا ہے who is interested کہ یہ ہو رہا ہے نیشنل اسیمبلی میں اور ادھر یہ ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں ہمارا نلکا نالی تھانا کچھائری کے جو مسئلے ہیں وہ لوکل گورنمنٹ حل کریں تو وہ کیسے حل ہوں گے اگر آپ کو اسلام آباد جانا پڑتا ہے یا لاہور آنا پڑتا ہے اس کے لئے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ یہ چیز implement کی جائے so this is a very good developer اسی طریقے کے ساتھ اب وہ کہتے ہیں کہ جی بڑی growth ہوگی ننگلی کے اندر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انفلیشن کو چار سے چھے پرسن پر لے آئیں گے ڈبل ڈیجٹ سے آ جائے گی چار سے اب سوچئے یار ابھی تو چالیس پرسن کے قریب چل رہی ہے 45-46 تو یہ کیسے چار سے چھے لائیں گے پانچ سال میں اس کے لئے بڑی میند کرنی پڑے گی تو ایک کرون نوکری آ جائیں گی پانچ سال میں ہو جو مگر اس میں جو تلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم growth جو ہے وہ 6% ہم لے کے جائیں گے اب بات یہ ہے کہ جتنی آپ growth کریں گے اتنی inflation ہوگی یہ economics کا principle ہے جتنی زیادہ growth ہوتی ہے اتنی زیادہ inflation ہوتی ہے جتنی کم growth ہوتی ہے اتنی inflation گرتی ہے تو ایک طرح تو یہ inflation کو گرانا چاہ رہے ہیں دوسری صرف growth کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اور IMF ان کو کہہ رہا ہے کہ ابھی growth کو بڑھانے کا سوچئے بھی نا ابھی آپ نے tight کرنا ہے سارے belt tightening کرنی ہے خرچیں کم کرنے ہے growth کو توجہ مد دیں تاکہ inflation گرے تو اگر growth کریں گے تو inflation نہیں گرے گی تو اس کے اندر ایک اتضاد نظر آ رہا ہے contradiction ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ صرف ڈراما ہی ہے اچھا آگے آئے آپ quality education کے اوپر بھی انہوں نے کہا جی دانش سکول اور بنا دیں گے چلیں بنا دیں اچھی بات ہے باقی نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات higher education کے اندر جی funding increase کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم ہمیشہ ہر دفعہ یہ سنتے ہیں اچھا پھر یہ جی state of the art engineering university بنا دیں گے exports university بنا دیں گے باتیں ہی ہیں یہ بنتی رہتی ہیں universities کوئی اس پر کوئی نئی بات نہیں ہے اچھا پھر یہ ہے جی solar وہ ساری باتیں اپنی جب ہے کہتے ہیں بجلی کے bill کم کریں گے آپ کے 20 سے 30% کم کریں گے کم کریں گے ادھر آئی ایم ایف کہہ رہی ہے بڑھاؤ ہاں cost بھی تو ہے نا energy production آئی ایم ایف کہہ رہی ہے بڑھاؤ جو آپ تیل خریدتے ہو اس کی قیمت بڑھ رہی ہے جو آپ ائی پی پیس کو پیسے دیتے ہو ڈالرز کے اندر وہ ڈالر بڑھ رہا ہے آپ بجلی کی کیسے reduce کریں گے لوگوں کے لئے circular debt record اب وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ کریں گے غریبوں کے لئے slabs ٹھیک کر دیں گے یہ کر دیں گے اللہ کریں کچھ کریں غریبوں کے لئے مگر یہ جو کہنا کہ 20 سے 30% بجلی کے bill کم ہو جائیں گے یہ اونرش مانک کوئی نہیں reality base نہیں ہے اب آئیے کہ جی اپنا ڈسکوز کو privatize کر دیں گے ڈسکوز کو privatize کریں گے تو اور قیمتیں بڑھ جائیں گی اس کی وجہ یہ private sector جو ہے اس کی profitability کی بات ہوتی ہے یہاں public sector میں profitability کی بات نہیں ہوتی تو یہ خیال ہے کہ اگر ڈسکوز کو privatize کریں گے وہ efficient تو ہو جائیں گے مگر وہ پیسے بھی ٹھیک ٹھاگ لیں گے آپ سے اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں انڈیا کے بارے میں اور چائنہ، سنٹرل ایشیا، ٹرکی، ایران، سب پتہ ہے سب ٹھیک ہے باقی ہو جائے گا سب سے دوستی ہی آ رہی ہے مگر انڈیا کے اوپر انہوں نے بڑی interesting بات کی ہے کہ جی کہ normalization انڈیا کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں مگر یہ ہو نہیں سکتی جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ normalization جو ہے وہ شاید اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے نواز شریف صاحب چاہتے ہیں باقی کوئی شخص میں ایسی بات نہیں ہے اس طریقے کے ساتھ بارڈرز کے اوپر کوئی خاص بات نہیں ہے ہیلتھ کیئر کے اوپر کوئی خاص بات نہیں ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ ہسپتال بنا دیں گے کینسر ہسپتال ہر پرومیٹس میں ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ مگر ایک interesting بات ہے جو میں نے کل بھی کی تھی کہ population planning کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب ہم توڑی توجہ دیں گے so that's why i think it's important that this is very good but question یہ ہے کہ ایک کروڑ نوکریوں کا job creation ایک کروڑ نوکریوں کی پہلے پی ٹی آئی بھی وعدہ کر چکی تھی لیکن ان کے claims اپنی جگہ پر بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے تھے پانچ سال میں یہ کر سکیں گے نہیں میں آگے آتا ہوں آپ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ وای فائی شہروں کے اندر ہم اسلام آباد کو ہم اور لاہور کوٹا کراچی پشاور وائ فائی سٹیز بنا دیں گے ان کے بس کی بات نہیں ہے ان سے ہونا ہونا کوئی نہیں انہوں نے کرنا کیا ہے کہ جیسے ابھی شہباز شریف صاحب نے ریلوے سٹیشن کے اوپر جو وائ فائی ہے وہاں فری ہے یہ صرف اسلام آباد کو وائ فائی سٹی بنا دیں تو بڑی بہت بڑی بات ہے یہ تو یوکے میں بھی ایک آتھ شہر ہوتا ہے سویڈن میں ہے نورویہ میں ہے ایک آتھ شہر وہ کر دیتے ہیں مگر it's a very expensive proposition مگر سب سے important جو میرے لیے development ہے وہ یہ ہے کہتے ہیں کہ online payment gateways online payment gateways یہ کاروبار کرنے کے لیے especially via the internet is very important paypal کے بھی ابھی بات ہو رہی تھی اس لیے یہ جو بار ہو رہی ہے paypal کی اوپر اور ان کے ساتھ ان کو لانے میں پاکستان کیونکہ وہ آنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ آپ کے banks کو نہیں trust کرتے یہ اگر development ہو جاتی ہے کہ paypal اور اس قسم کے service providers finance service providers آ جاتے ہیں gateways بن جاتے ہیں this will be very good for the IT industry so this is a very good initiative اس کے اندر state bank کی طرف سے پہلے کچھ objections آ رہے تھے مگر i hope noon league اس قسم کے کام کرتی ہے اور اچھی بات ہے اچھا اب آئیے labor کی اوپر labor کی اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ خاص اس میں نہیں ہے وہ usual جو ہوتا ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے مجھے کوئی خاص نظر نہیں چلے اتنے میں اتنا ہی ممکن ہے نہیں ایک آتھ بڑی important چیز ہے دیکھ ایک second دے دیں آپ مجھے تو میں وہ بھی ذکر کر دوں overseas پاکستانیز کے لیے خبر اچھی ہے کہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے reserve seats کچھ بنا لیں گے بڑی اچھی بات ہے overseas پاکستانیز کو کوئی تھوڑی بہت representation مل جائے پارلیمنٹ کے اندر تو بڑی اچھی بات ہوگی اور population کو کم کرنا چاہ رہے ہیں excellent minorities کے لیے اور جو forced conversions ہوتی ہیں یہاں وہ اس کو کہتے ہیں ہم روکیں گے کر کے دکھائیں ہم تو بڑے خوش ہوں گے بڑی اچھی بات ہے کہ noon league جیسی party conservative party نے اس کی طرف توجہ دی ہے اور بھی بہت سے چیزیں ہیں مگر جو اہم چیز ہے جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ اسلامباد لہوک کراچی ائرپورٹس کو outsource کر دیں گے اچھا outsourcing کا مطلب یہ ہے government نہیں چلائے گی کوئی private party چلائے گی یہ already میرے خیال ہے اس کی طرف یہ کچھ چیزیں ہیں چل رہی ہیں اس کی طرف مگر یہ اچھی بات ہے اور بری بات بھی ہے اچھی بات یہ ہے کہ زیادہ efficient ہو جائے گا بری بات یہ ہے کہ مہنگا بھی ہو جائے گا tax لگ جائے گا کیونکہ private sector تو profit میں چلتا ہے profit کیلئے آئیں گے وہ کیا کرنے آئیں گے تو پھر وہ پیسے لگائیں گے ٹھیک ٹاک مگر پھر موننون لی یہ بھی کہتی ہے کہ child marriages کو روک دیں گے واہ واہ دلخش کی طرف اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سنس کے لیے ایک card بھی بنا دیں گے جس کے اندر eo by insurance travel subsidies tax exemptions اللہ کرے کر دیں میں i'm a senior citizen تو شاید مجھے بھی کچھ مل جائے مگر عورتوں کے لیے بھی ہے اس میں کچھ ان کو بھی لیپ ٹاپس خصوصا خواتین کو ملیں گے اور ان کو بھی بیٹیوں کا تحفظ قوم کا تحفظ ویر آر اس قسم کے پرانک ہوں گے